آج جو خاص طور پر ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے بڑا اس پر اصرار کیا گیا تھا کہ جو اعتماد ہے وہ کس طرح سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں چونکہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے ہم جنرین کے ہی چاہتے ہیں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ایسے پوائنٹس ہونے چاہیے ہم اپنے جو جونئرز ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو اپنے شخصیت ہے اس کو ہم کیسے گروم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے شخصیت میں کو پورے دماغ بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو امپورٹن چیز ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کی بریسی کیسے ہونی چاہیے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس چیز کا فیشن ہے لہٰذا وہ بغیر سوچیں سمجھیں کہ وہ چیزیں ان کو ان کی باری پر سوٹ کرتی ہیں یعنی وہ ڈریسنگ کر رہتے ہیں اور پھر جب وہ لوگوں کے ساملے جاتے ہیں تو ان کا مزاگ بڑھاتے ہیں وہ اور ڈاغرے ہوتے ہیں تو وہ ان کی شخصیت میں اعتماد کی کمی کم باعث کرتے ہیں یہ چیز سو کوشش کر کے اپنی ڈریسنگ کو وہ کریں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ فیشن کے مطابق بھی ہو لیکن اس کو نوڑا سا اتنا بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر سوٹ کریں دوسری سب سے اپورٹن چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں سے ملیں تو آپ توپر کیوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ در دیکھتے ہیں کبھی آپ در دیکھتے ہیں آپ کا آئی کونٹیکٹ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گھرنا شروع کر دیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہی چلے جائیں یا آپ مو ایسے نیچے کر کے بیٹھ جائیں سب لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کا سر ایسے نیچے ہے ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا آئی کونٹیکٹ بہت مناسب ہونا چاہیے اور آپ جب بھی بات کریں تو آپ آنکھ میں آنکھ ڈائی کر دیکھتے ہوئے دوسروں کی طرف پھر بات کریں اس کے بعد اگلا سٹیپری ہے آپ نورملی کیا کرتے ہیں؟ کہ جب بات کرنا شروع کی تو کبھی بالوں کو خو جانا ایسے خالش شروع کرنی طرف مہین کبھی ناپون چبانے شروع کر دی گا کبھی ہاتھوں کو ایسے ایسے کرنا شروع کر دی گا اور اگر آپ ڈائیس کے اوپر کھڑے ہیں تو کچھ لوگ ڈائیس کو ایسے پکڑ لیتے ہیں کچھ لوگ ڈائیس کے اوپر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ڈائز کو ایسے ایسے ہلا دے رہتے ہیں یہ ساری جو سمپلز ہیں یہ ہوتے ہیں کہ you are lacking your confidence so ان تمام چیزوں سے avoid کریں اگر آپ بات کر رہے ہیں if you are standing in front of the people آپ ایسے کھڑے ہیں تو آپ کو بڑے کونفیڈنس کے ساتھ relax ہو کر کھڑے ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی آپ کو کھائے گا نہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا اگر کوئی حس رہا ہے تو let them laugh آپ نے جو اپنی بات کی انگی ہے آپ اس کو communicate کریں اور پوری کونفیڈنس کے ساتھ کریں آئستا آئستا جیسے جیسے آپ بات کرنا شروع کریں گے تو وقت گزرنے کے ساتھ سک آپ اپنے اندر کونفیڈنس محسوس کریں گے ہرگز بھی ایسے ایکسپریشن نہ دیں کہ جب بات کر رہے ہو اگر آپ کو کچھ بات بھول گئی ہے تو کچھ لوگ ایسے آئیس بند کر لیتے ہیں کوئی موہ میں امبلی دے لیتے ہیں کچھ ناکھوں چھوانے شروع کر دیتے ہیں اور کچھ اس پہ سوچنے لگ جاتے ہیں means audience آپ کو سن رہی ہے اور آپ وہاں پر سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں نے کیا لکھا تھا میں نے کیا یاد کیا تھا جو آپ کے اس طرح ذہن میں آرہا ہے اس topic سے relevant اس situation کے relevant وہ آپ بولنا شروع کریں گے سو یہ جو آپ کی body language ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ confident ہیں یا نہیں ہیں پھر اس میں next step آتا ہے کہ آپ کی hands کی movement hands کی movement بھی آپ کی situation کے according ہونے چاہیے کچھ لوگ آپ suppose اگر کوئی interview دینے کیا ہے آپ اس سے کوئی شخص interview دینے چاہتا ہے تو وہاں پر آپ ایسے ہرگز نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر ایسے بازو کھول کے ہاتھوں کو اپا دیچھلے جا کے تو آپ ایکسپریشن دینے شروع کر دیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر آپ کو normal behave کرنا ہے hands کی movement بھی بہت کام رکھنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایسے conversation کر رہے ہیں you are delivering a speech آپ تلیم پر کوئی speech دے رہے ہیں یا آپ کو اپنا point of way explaining کر رہا ہے تو وہاں پر یہ حالوں کی movement ہے یہ آپ کو بہت help out کرتے جیسے آپ نے دیکھا کہ میں خود بہت habitual ہوں اپنے hands کی movement کے ساتھ میں بات کرتے ہوں جب آپ deliver کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو hand movement آپ کے لئے supportive ہوتی ہے آپ کو convince کرنے میں یا آپ کو helping tool کے طور پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے confidence کو build up کرتے ہیں اسی طرح سے جب آپ پیٹھے ہیں اگر آپ لوگ گفتگو کر رہے اور وہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہرگز بھی آپ ایسے نہ کریں یا آپ وہاں پر ایسے لیٹنے کے انداز میں بیٹھ جائیں یا آپ اس طرح سے بیٹھیں کہ جیسے ہاں باندھ کر بیٹھ جائیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں آپ کوئی بات کرنے میں ہی سکچا رہے ہیں سپوز یہ کہ میں یہاں پر آپ سے بات کروں اور اس طرح سے ڈرنے بات کروں تو پھر آپ کو لگے گا کہ شاید پتہ نہیں میرے پاس کینے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے اپنے آئی کانٹیکٹ کو سٹین پوسٹر کو ہینڈز مومنٹ کو اپنے اپنے بریسیب کو تو یہ سارے چیزیں آپ کو کانفیدنس دینے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے